اسلام علیکم دوستو آپ دیکھیں لہور سپورٹس اور لہور سپورٹس میں میں ہوں آپ کا میزمان چودری اشرف حصور معمول ہم آپ کو کرکٹ اور کرکٹ سے کھیل سے جوڑی ہر غبر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج دس ازار سبسکرائبر ہوگے میرے یوٹیوب پر آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے پیار کی وجہ سے جس پر میں آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم لہور سپورٹس کے ذریعے آپ تک کھیلوں اور اس سے جوڑی جتنی بھی خبریں ہیں وہ پنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر میں بے حد اپنے دلی طور پر آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں تک سپورٹ کیا اور ابھی دس ازار ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی منزل بہت دور ہے تو اس کے لیے مجھے آپ کی مزید سپورٹس کی ضرورت ہوگی امید کرتا ہوں کہ آنے والے جو پروگرام ہیں ان میں مزید بھی آپ مجھے اسی طرح سپورٹ آپ کی جاری رہے گی میں صرف موجود ہیں سینئر سپورٹس اکیل احمد کیونکہ ہم ہمیشہ ہی کرکٹ پر دونوں اکٹھے بات کرتے ہیں یہ چینل ہم دونوں کا ہی چینل ہے اور اس کے ذریعے ہم آپ کو تک جتنی بھی نیوز ہیں وہ فرام کرتے ہیں اور جو آج کی ہمارا ابھی ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ باربادوس میں جو ہیریکن طوفان آیا تھا وہ اب چل گیا ہے کسی حد تک وہاں سے نکل گیا ہے کوئی بتایا یہی جا رہا ہے کہ کوئی دو سو میل کے فاصلے سے اس نے اپنا رکھ بدلا اور دوسری طرف گیانا اور دیگر سٹیٹ کی طرف جانا چرو ہو گیا تو تھینک گاڈ کہ اللہ تعالیٰ نے باربادوس کو محفوظ رکھا جہاں پر اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ دیگر جو علاقے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے اور اس جو طوفان ہے اس کو تھما دے اور یہ رکھ جائے اور تاکہ کسی کا کوئی جاننے نقصان نہ ہو کیونکہ اب بھارتی ٹیم نے باربادوس میں ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتا تھا اس کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے کہ اب وہ اپنے وطن اس ٹرافک کو لے کر جا سکیں گے جنوبی فرکن ٹیم کے کلاری بھی وہاں پر موجود تھے وہ بھی اب اپنے وطن جانے کے لیے تیار ہو لیکن ابھی تک ائرپورٹ بند ہے اگلے بارہ سے چوبیس گھنٹے دوران مزید جو ڈیویلپنٹ کو دیکھیں گے وہاں مانیٹر کیا جائے گا اس کے بعد اس کو ائرپورٹ کو کھلنے یا نہ کھلنے کا فیصلہ ہوگا لیکن یہ ابھی تک کی خبر یہی ہے کہ جو وہاں پر باربادوس میں جو طفان تھا وہ ٹل گیا ہے اکیل صاحب کیا کہیں گے جی بلکل جو وہاں کی صورتحال ہے اس سے کافی صورتحال گھمبیر تھی دکھائی دیری تھی کیونکہ طفان جس طرح وہاں کی محکمہ موسمیات کی پرڈکشن تھی تو لیکن اللہ نے کچھ کرم کیا ہے اور طفان جو ہے وہ تھم گیا ہے اور اب وہ اس کا رخ جو ہے نا وہ دوسری طرف جا رہا ہے دوسری جو سٹیٹس ہے اور اللہ کرے وہاں سے بھی وہ ہوتا 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 گزر جاؤ اور زیادہ تباہی نہ ہو کیونکہ انسانیت جہاں بھی بستی ہے ان کے تمام جو ہے ہم ان کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں تو اللہ کے کرم سے کچھ یہ جو مسئبت تھی مشکل جو گھڑی تھی یہ وہاں سے نکل گئی ہے کیونکہ وہاں پر ایک میگا ایونٹ ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل ہوا ہے انڈیا کی ٹیم جیتی ہے جنہوں بھی فریقہ نے بھی اچھا پرفارم کیا لیکن وہ بدقسمتی سے قسمت کی دیوی بھارت پر میربان تھی اور وہ وہاں سے نکلنا اب انہوں نے اپنی ٹروفی لے کر بھارت نے اپنے دیش پہنچنا ہے دیش وہاں پر ان کا استقبال ہونا ہے ظاہر ہے جب فاتح ٹیم پہنچتی ہے تو اس کو کوئی بھی ہو چاہے پاکستان ہو انڈیا ہو ساؤتھ افریقہ دیتے تو وہاں پر ان کا بھی جہانس برگ اور دوسرے شہروں میں فقید المصال استقبال ہونا تھا جو اطلاع یہی ہیں کہ بھارتی ٹیم کا استقبال کی تیاریاں مکمل ہیں دیلی پہنچنے پر انہیں وہاں کے وزیراعظم نے وہاں کے صدر نے جو ہے وہ استقبالیہ یا عشائیہ یا زہرانہ دینا ہے تو وہاں پر پھر پارٹی بھی ہوگی ظاہر ہے محول گرما پھل گرمایا جائے گا بھارتی جو ہیں ظاہر ہے وہ سڑکوں پر عمر آئیں گے اپنے جو ان کے ہیروز کا استقبال کرنے کے لئے تو ظاہر ہے یہ ایک اچھی خبر ہے شاہ اکین کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکین صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ تین کھلاریوں نے یہ بات کا اعلان کر دیا کہ یہ ان کا کاری ورلڈ کپ تھا آہ ویرات کولی ہو گیا روح شرما ہو گیا جدیجہ ہو گیا آہ یہ تین بھڑے پلے تھے پیلر کہا جا سکتا ہے کہ ان کو بھارتی ٹیم کا پیلر کرا دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جے شاہ نے بھی وہاں پر بات کی کہ اب بھی یہ کھلاری ٹیم کو دستیاب ہوں گے ونڈے میں بھی ٹیسٹ میں بھی یہ نہیں کہ ٹی ٹونٹی انہوں نے چھوڑ دیا تو آگے انہوں نے کسی گزم کی گرکٹی کیسے دیکھیں بلکل یہ اچھا موقع تھا انہوں نے گوڈ ڈسین کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہی موقع ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پریام میلے چھڑ کے جاؤ کہ انہوں نے وہی فیصلہ کیتا ہے بڑا اچھا میرا خیال ہے بیرات پولی خاص طور پر جس طرح مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی لیسن ملتا ہے ہماری نیشن بھی اور ہمارے کھلڑیوں کو بھی دیکھیں انہوں نے ورلڈ کپ دیتے ہیں اگر وہ چاہتے تو مزید دو سال اگلا ورلڈ کپ بھی کھیل سکتے تھے لیکن بیرات کولی کی جس طرح کی فارم تھی اور وہ کیونکہ ایک اندر جو پلیئر یا کوئی بھی ہوتا ہے انسان اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی اب کتنی طاقت ہے یا کتنے وہ پلیئر اس کی سلائٹیں ہیں جو وہ کھیل سکتے ہیں ان کے ریفلیکس مجھے نظر آ رہا تھا کہ سلو وے اور یہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اور یہی فیصلہ کپتان بیننگ کیپٹن جو ہیں رہت شرما انہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے بھی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو خیر بات کہا دیا ہے اجے جدیجہ کی بھی اپنے جس طرح کی فارم لگ رہی تھی ان کی ان کی ریپلیس آگئے ہیں نا اشکر کمار ہیں دوپے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ میں یادیب جو ہیں کلیب یادیب تو اس کا مدلہ ہے اور پیچھے سے بھی ان کو ظاہر ہے ریپلیسمنٹ آ رہی ہے اور بلکل ویراد کولی نے اچھا وہاں پر بولا بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نئے خراڑیوں کا موقع ملو تو ہوتا بھی یہی ہے کہ یہ ایک ان کے پاس کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسی مثال قائم ہے کہ کیونکہ پانچ ورڈ کپ کھیل لیے واپر آدم نے اور پانچ میں سے ایک بھی بڑھ کپ وہ جتوا نہیں سکے اور کیونکہ وہ جب بھی ان سے بات کریں تو وہ دعبہ کرتے ہیں کہ میں نے فلان کا سمی فائنل کیلا فلان کے فائنل تک پہنچے لیکن آپ کو پتہ یہ کیس طرح وہ فائنل تک پہنچے لڑتی کھڑاتی گرتے گراتے فائنل پہ وہ ان کو تو وہ موجہ کے ذریعے فائنل تک پہنچے لیکن وہ بہت بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے فائنل کیلا ایٹیا کپ جنوبی فیکن ٹیم بغیر شکست کے وہ فائنل تک پہنچی بھارتی ٹیم بھی بغیر اند بیٹن اس نے یہ ٹائٹل جیتا یہ ہوتی بڑی ٹیموں کی نشانیاں میڈل آرڈر ہے اس کو آپ کو مکمل طور پر نیا میڈل آرڈر بنانا ہوگا بلکل یہ تو میسج ہوتا ہے لیکن ہماری کیونکہ نیشن میں اس طرح کہ رسم و روایات رواج نہیں ہیں کوئی بھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تو وہ ظاہر ہیں وہ ہمارے جینز میں ہیں تو وہ پروبلم سب میں پلیئرز میں بھی ہے تو بلکل انڈینز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا وننگ بلڈ کپ جیتنے کے ساتھ انہوں نے اپنے اپنے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے کیریئر کو خیر بات کا دیا ہے بلکل وہ ٹیسٹ اور ونڈے کے لیے دستیاب ہوں گے ان کی اگر خدمات جیشہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے وہ آمیلیبل ہوں گے تو وہ ان کا ظاہر ہے انتہاب کریں گے اور جب موقع آئے گا ایسا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں پلیئرز دیکھیں کہ اب ان کی جنگہ پر جونئیرز نے لے لیا ہے تو وہ ونڈے کو بھی خیر بات کیا جائیں کہ ٹیسٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے لیں گے یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے اور گریجولی بلکل انہوں نے دروس موقع تھا ورلڈ کپ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی یہ جو ٹی ٹونٹی کرکیٹر میں یہ چوئی صاحب آپ خود بھی دیکھتے ہیں ہم کوریز کرتے ہیں یہ بڑی فاسٹ جیم ہے یہ لگتے ہیں ایسا ہے کہ جو یہ بیس ہوگر میں ہی نا جو بولرز اور جو فیڈلرز ہوتے ہیں اور بیٹسمنوں کا یہ سمجھ لیں سخت امتحان ہوتا ہے کہ اگر ایک پلئر مارنا چھوڑ کر دے تو وہ ایسا مارتا ہے کہ وہ بعض ہوگا تو ایسا دکھائی دے شاید اس نے اب بول کو پاری دینا ہے تو اگر بولر لینے پر آئے تو وہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب اس نے تمام وکرے اس نے تمام کوراڑیوں کو پاولین کی راہ دکھانی ہے یہ تو ٹی ٹونٹی کرکٹ بڑی فاسٹ ہے تو یہ بلکل درست کی ہے انہوں نے اور جہاں تک بات ہیں ہمیں ہمارے فلیرز کو بھی لیسن لینا چاہیے اور اب یہ آوازیں اٹھنی بھی شروع ہو گئی ہیں میڈل آرڈر تو بے گل ہی اب جو میڈل آرڈر کی پوزیشن رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ڈیٹ سال سے تو انہوں نے پورا ان کو موقع دی ہے اب ان کی جگہ پر نئے کھلڑی جو پرفارم کر رہے ہیں انہیں موقع دیں اور دوسرے بھی جہاں جہاں دپارٹمنٹ بیگ ہیں جہاں جہاں خامی نظر آئی ہیں ان کی جگہ پر ہار تو رہی ہیں تو ریپلیسمنٹ ان کی جگہ پر متباطل فرڈیوں کو موقع دیں تاکہ جو دیکھیں نا انڈیا بھی اگر نہ ورڈ کپ جیتا تو انہوں نے ایشو کوئی ظاہر ہے جو شائقین ہوتے ہیں ان کے دل ٹوٹتے ہیں لیکن جو ارگنائزر یا جو اس اتنے اتنے بڑے بی سی سی آئی یا پی سی بی چلا رہے ہیں انہوں کو چاہیے کہ وہ موقع کی مناسبت سے فیصلے لیتے ہیں آپ پی سی بی کے پاس موقع ہے اور سرجری کا ویسے جو انہوں نے نیو یورک میں کہا تھا محسن رضا نکوی صاحب نے کہ سرجری ہونی چاہیے اور انہیں پتا ہے اب ٹائم تو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سرجری کرتے ہیں یا کچھ اور یہ بھی صرف یا ہو سکتا ہے کوئی میڈیسن دے گئے یا آردی ٹی 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 جب سے ہم کوریج کر رہے ہیں اور جہاں جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے پاکستان آپ نے دیکھا ہے دو ہزار ایک میں بھی دو ہزار تین کا ورلڈ کپ کا پاکستان کا ڈریکل ہوا تھا اس کے بعد دو ہزار سات کا آپ نے جب بھو بر بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کے سامنے ہوئے ہیں کرکٹ میں بڑی بڑی بری پرفرمس آئی ہے دعوے کی جاتے ہیں لیکن کوئی ایسا دیکھیں اکیل صاحب سب سے بڑی تو ہم نے اپنے ناظرین کو یہ خوش دیلی تھی کہ جو وہاں پر باربادوس میں تفان تھا وہ تھم چکا ہے باربادوس کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ ہے اللہ تعالی نے ان کو محفوظ رکھا اور باقی جو ان کے کنٹریز ہیں جو ریاستیں ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالی ان کو محفوظ رکھے آپ کیونکہ بھارتی ٹیم نے یہ ٹائٹل دیتا ہے بھارت بھارت کو ہم کیونکہ ہمارے دیکھنے والے بہت بڑی ارتضاع شائقیم کی جو نا وہ بھارت سے بھی ہے اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں پسند بھی کرتے ہیں اور کیونکہ ہم اچھی کھیل کی تاریخ بھی کرتے ہیں اگر کسی جگہ پر ہماری جانب سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جانبوچ کر ہم کسی کو کریٹسائز نہیں کر رہے بھارت نے اپنے کھیل میں بہتری لائی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بھی بہتری ہوگی یہ ہی تھا میرا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کہ آپ لوگوں نے کی وجہ سے آج میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ دسزار مکمل ہوگئے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ